نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں وزنسٹوڈے بازار اور آزم بات کریں گے ایک ایسی ڈی ایف سی بینک کے بارے میں بیسیکلی اس بینک کے بارے میں سوال یہ اٹھتا ہے شوشل میڈیا پہ آپ بھی پوسٹ کرتے ہوں گے یہ بینک چلتا کیوں نہیں حالانکہ کچھ تیزی آئی تھی حال فلال میں اس تیزی کے بعد ایسا لگا کہ شاید یہ دو جار یا اکیس سو کے اوپر جائے گا لیکن یہ پھر گھوم کر وہیں آ گیا ہے تو اب لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بائی اینڈ ڈیپس کریں یا اب یہ موقع ہے ایس ڈی ایف سی بینک خریدنے کا یہ ہم آپ کو سلاح نہیں دے سکتے لیکن اس کو لیکن اپ ڈیٹ آیا ہے اور وہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اپ ڈیٹ کیا ہے بسیکلی قوانٹ میوچل فنڈ جس کو یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ الفا جنریٹ کرنے والا میوچل فنڈ ہے تو اس میوچل فنڈ نے ایس ڈی ایف سی بینک میں اپنی حصے داری بڑھائی ہے یعنی بائنگ کی ہے اور ٹرینڈ لائن کا جو ڈیٹا کہتا ہے وہ یہ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ اٹھاون لاکھ شیئر ایس ڈی ایف سی بینک میں خریدے گئے ہیں تو اس ڈیٹا کے بعد اب سوال اٹھتا ہے کہ ایس ڈی ایف سی بینک میں قوانٹ میوچل فنڈ کو ایسا کیا دکھا کہ اس نے جبردست بائنگ کی ہے اور یہ بائنگ کیول ایک میوچل فنڈ میں نہیں ہے یہ بائنگ قوانٹ سمول کیپ میں ہے یہ بائنگ قوانٹ ایکٹیو فنڈ میں ہے اور یہ بائنگ قوانٹ میڈ کیپ اور قوانٹ فلیکسی کیپ میں ہے تو یعنی یہ جتنے میوچل فنڈ ہے قوانٹ کے اس میں سبھی میں بائنگ کی گئی ہے اور یہ ایک فوکس ہے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ قوانٹ جب بائنگ کرتا ہے تو وہ بڑی پوزشن لیتا ہے ریلائنس کی ہم بات کریں آپ کی جیسے قریب ڈیڑھ سال پہلے ریلائنس میں قوانٹ نے جبردست بائنگ کی تھی وہ خاص طور پر قوانٹ اس مول کے فنڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جبردست بائنگ کی گئی تھی تو اس وقت یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ قوانٹ ریلائنس میں کیوں خرید رہا ہے جبکہ اس میں تو کوئی خبر نہیں تھی کوئی نیوز نہیں تھی لیکن آج اگر آپ ریلائنس کے پرائز کو دیکھیں گے تو وہ قریب وہاں سے یعنی دو سال پہلے سے لے کے اب تک پندرہ سے بیس پرسینٹ تک اس میں کئی نکہیں ریٹرن دیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ قوانٹ جب بھی کسی سٹوک میں اپنی پوزیشن بڑی پوزیشن لیتا ہے تو وہ کئی نکہیں ہیڈلائن بن جاتی ہے تو آج ہیڈلائن یہی بنی ہے کہ قوانٹ نے SDFC میں بائنگ کی ہے اب ہم کچھ بزنس اپ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں یاد کیجئے کہ جو تیجی آئے تیجی کے بعد بزنس اپ ڈیٹ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہائی کریڈٹ ٹو ڈیپوزیٹ ریشو جو ہے وہ کافی چنتہ جنک ہے اور یہی وجہ ہے کہ SDFC کے جو نئے ریزلٹ آنے والے ہیں اگلی تمہائیوں کے اس میں کئی نکہیں مارجن پر دباؤ رہے سکتا ہے لیکن اس نیگیٹیو اپ ڈیٹ کے باوجود قوانٹ نے اب بائنگ کی ہے تو اب آپ یہ مت کیجئے گا کہ قوانٹ نے خریدیا تو آپ بھی خرید لیں آپ اپنا ڈیو ڈیلیجنس کریں آپ اس کے فرنڈامنٹل دیکھیں اور آپ اپنے کسی سے بھی ریجسٹر صلاحکار سے لیں لیکن فلال یہ ہیڈ لائن جرور ہے کہ قوانٹ نے جس طرح سے SDFC بینک میں بڑی پوزیشن لی ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے دو تین سالوں میں قوانٹ کے مطابق یا اس کے فریم ورک کے مطابق اس سٹاکس میں تیزی دیکھنے کو ملے تو یہ تھا SDFC بینک پر بزنس پلے بازار کی طرف سے اپ ڈیٹ باقی آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکر کرنا نہ بھولیں